تو انہوں نے کہا بی بی کیا ان کا میرا خامن مر گیا ہے ان کا یہ کون ہے تو انہوں نے کہا ابو ذر کی فار اب دلہ بھی مسعود کی چیخ لے کل گئی چیخ ماری ہوں نے ان کا واہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ابو ذر اکیلا آرہا ہے تبوک کے موقع پہ دنیا سے بھی اکیلا جائے گا تو ابو ذر کی فاری کوشش کرتا ہے رہے کہ اس طریقے اونٹ اسی دوران کافلہ نکل کے آگے تو وہ اونٹ اٹھا ہی نہیں ہے تو حضرت ابو ذر کی فاری نے اپنا سمان اپنی پیٹ پہ لات لیا پیدل چالے پڑے ریکستانی زفر میں حاکم کی روایت ہے کہ ہم نے دیکھا دور سے ایک اکیلا شخص آرہا ہے جس کی پیٹ کے اوپر بورا لادا ہوا ہے تو نبیل اسلام کی آپ محبت دیکھیں آپ نے فرمایا کہ تو ابو ذر ہو جا حضرت ابو ذر نے کہا کہ نبیل اسلام سے میں نے سونا تھا کہ تو اکیلا مرے گا پھر مسلمانوں کا ایک کافلہ وہاں سے مرے گا جو تجھے کفن دے کے دفنائے گا اور جنازہ بھی پڑھے گا تو انہیں فکر نہیں کرنی جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو چرائے پہ رکھ دینا گزر گاہ پہ جو یعنی مدینہ کی طرف راستہ آتا تھا گاؤں ایریہ حتیٰ کہ سہی بخاری میں آتا ہے کہ ابو ذر غفاری کہتے ہیں مجھے دن یاد ہے نبیل اسلام نے فرمایا کہ ابو ذر وہ اہد پہاڑ دیکھ رہے تو کہتے ہیں میں نے اہد پہاڑ کی طرف دیکھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی مجھے آپ کسی کام کے سلسلے میں وہاں بھیجیں گے دن کا وقت تھا تو میں اپنے ذہن میں یہ دادہ لگانا شروع کر دیا کہ کوئی کام بتائیں گے تو میں یہ پہنچ کے واپس کی دن دیر میں آوں گا لیکن آپ نے یہ بات نہیں کرنی تھی آپ نے فرمایا کہ اگر یہ سارا پہاڑ جو کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوئے آج بھی عوض پہاڑ موجود ہے مدینہ شریف میں مسجد نبی سے بھی نظر آتا ہے اور جو شہدائی عوض کا قبرستان ہے اس کی بالکل بیک سائیڈ پہ کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوئے اگر یہ سارا سونے کا ہو تو آپ علیہ السلام سے ارمائے کہ میں سب کا سب اللہ کی راہ میں فوراں شام سے پہلے خیرات کر دوں اپنے پاس میں دو یا تین دیناری رکھوں سے رو یعنی جو ٹوٹل زندگی گزارنے کے لئے سب خیرات کا اب مجھے بتائیں جن لوگوں نے یہ بزرگ فاری راوی جن لوگوں نے یہ حدیثیں حضور سے سنی بھی تھی جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ رومن اور پرشین امپیر کے گرنے کے بعد جب مسلمانوں کے پاس خزانے آئے ہیں اور حضرت عثمان کے دور میں لوگوں کے لاکھوں پہ آج کے وظیفے لگ گئے ہیں گھر بیٹھے وہ بھی انہیں یاشیوں میں پڑ گئے ہیں تو ان کو یہ چیزیں عظم نہیں ہوتی تھی تو یہ شام حجرت کر گئے تھے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہا تھا المستقلی لاکی میں تو ڈیٹیل موجود ہے یہاں پہ میں آپ کو ذمین بتا دوں اکثر لوگ صحابہ اکرام کے حالات و واقعات کے بارے میں پوچھتے ہیں مطلب پوری پوری زندگیاں لگ جائیں تو وہ واقعات بیان کرتا رہے انسان ختم نہیں ہوتے ہیں نے لکھی ہے اس میں جو ٹاپ آف دہ لس کتاب ہے وہ ہے اصد الغابہ امام ابن اثیر المتوفہ سکس تھرٹی ہجری نے آٹھ ہزار صحابہ کے حالات و واقعات جمع کی ہیں اس کے اندر یہ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے شرح کے ساتھ اس کی شرح لکھی ہے الاسحابہ امام ابن اجر اسکلانی نے المتوفہ ایٹھ فیفٹی ٹو ہجری آٹھ ہزار صحابہ کے حالات و واقعات یہ سب سے بڑا سرخیرہ ہے ہمارے پاس اصد الغابہ کی شرح الاسحابہ اور ایک اور کتاب ہے امام ابن عبدالبر المتوفہ فور سکسٹی تری اجری الاسطیاب ان کی کتاب ہے وہ ابھی اردو میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی ہے اور اس کے علاوہ فضائل صحابہ جو چپٹر ہیں بخاری میں مسلم میں وہ آپ کو چند ایک واقعات ملیں گے ڈیٹیلڈ آپ کو المستدرگ للحاکم میں جو چوتھی اور پانچمیں جلد ہے نا جو اردو ترجمے والی بریلویوں نے چھاپی ہے وہ تو ساری حیث صحابہ اکرام کے بارے میں اور ڈیٹیلڈ علاوات ہیں ابو ذر غفاری کے بارے میں بھی آپ کو آلموس جتنی میں حدیثیں بیان کر رہو آپ کو مل جائے گی اس میں اس میں یہ حدیث نبیل السلام نے یہ حدیث ہے المستدرگ لحاکم میں صحیح سنت سے کہ فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ ابو ذر تیرا کیا حال ہوگا جب تو بھوسا لوگوں میں رہا جائے گا اور آپ نے یوں انگلیاں ڈالی گا اور ابو ذر غفاری کا انتقال بتیس ہجری میں ہوئے حضرت عثمان کے دور میں یہ بات عبداللہ بن عمرو مناز کے بارے میں نہیں کہی تھی وہ بھی ہے وہ تو صحیح بخاری میں ہے عبداللہ بن عمرو مناز کو نبیل السلام نے فرمایا تھا کہ تو بھوسا لوگوں میں رہا جائے گا سیم الفاظ حضرت عبو ذر غفاری کے بارے میں حاکم میں ہیں آپ مصر اللہ حاکم کا چپٹر کھول لیں وہ تو جزید کے دور تا گئے تھے یہ عزمانِ غنی کے دور میں ہوتو ہیں یعنی عزمانِ غنی برے نہیں تھے یعنی ان کے دور میں ایاشی کا لیول لوگوں کا یہ ہو گیا تھا تو یہ یعنی اس میں پھر عدیس میں الفاظ ہیں نبیل اسلام سے پھر انہوں نے کہا یارسلاللہ میں کیا کروں تلوار اٹھانوں آپ پھر میں سبر کرنا اور اپنی زبان سے تم حقبات کی تلقین کرتے رہے پھر آپ کو حاکم میں ملے گا نبیل اسلام فرمایا کہ آن قریب تمہیں مدینے سے نکال دیا جائے گا شام چلے جاؤ گے وہاں سے بھی نکال دیا جائے گا اور سارے ایک بڑی دردنا قدیس ہے اب عزرگی فاری کے پاس وہ حاکم میں ہی ہے المستدل حاکم میں غزبہ تبو کا آپ کو پتا ہے ایک ایسا غزبہ تھا جس میں جو شرکت نہیں کرے گا وہ منافق ڈکلیر ہوگا قرآن میں فتوہ آ گیا تھا اس سے پہلے کبھی نفیر عام نہیں تھی یہ پہلا اور آخری موقع تھا کیونکہ رومن امپائر سے ٹکرانا تھا سوپر پاور تھی دنیا کی دیڑھ لاکی فوج لے کے کیسر روم بارڈر پہ آ گیا تھا عرب کے تو نبیل اسلام نے نوسمنٹ کی کہ بھئی اب سب نے جانا ہے جو نہیں جائے گا منافق شمار ہوگا اللہ یہ کہ کسی کے پاس رسورسز نہ ہو یا کوئی بریز ہو یا کوئی عورت ہو یا کوئی معذور ہو منافقین آ کے بانے کر رہے تھے کچھ سادہ لو مسلمان بھی اس کا حصہ من گئے بخاری مسلم مطین صاحب کی توبہ کا واقعہ بھی مجھود ہے وہ ہی میری ویڈیو ریکارڈڈ ہے تو قاب بن مالک کی مضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کچھ لوگ جو ہیں وہ یعنی اپنے ان معاملات کی وجہ سے کچھ پیشے بھی رہ گئے ہیں تو المسلم علاقے میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر پہ نکلے نا جب تو نبی علیہ السلام کو آکے کوئی بتاتا تھا کہتا تھا یا رسول اللہ وہ جو فلام مندہ تھا وہ بھی کوئی نہیں آیا پیشے رہ گیا تو آپ علیہ السلام پرواہ نہیں کرتے تھے پھر بتایا گیا یا رسول اللہ وہ بھی کوئی نہیں آیا یعنی وہ جڑے النارے مارتے تھے سن اچھے اچھے جنہوں رہے تھے کسی سے دزائر ہے کہ سر وہ تو اڑھا پکا اڑھا یا رہا ہے بیلی وہ بھی کوئی جے تو حضور اللہ کو لوگ نہ فیڈ بہتے تھے یا رسول اللہ وہ بھی غائب ہے وہ بھی نہیں آیا اب تیس ہزار کے لشکر میں آپ نے کوئی پروکارڈ تو نہیں رکھا تھا رجسٹر تھا لیکن کدھر تیس ہزار بندوں میں کدھر کوئی رکھ سکتا ہے صاحب اس طرح یا رسول اللہ وہ بھی رہ گیا وہ بھی تو حضور اللہ کہتا تھا آپ فرماتے تھے اللہ چاہے گا تو آ جائے گا نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا تو کسی نے کہا کہ وہ ابو ذر غفاری بھی پیچھے رہ گیا اور ابو ذر کو اس کے اونٹ نے روک لیا اونٹ ہی نہیں اٹھ رہا تھا سر وہ آپ کو گاڑی تو نہیں ہے جو سٹارٹ کر لیں گے آپ اونٹ چلنے سے انکار کرتے ہیں کوئی کر سکتا ہے اور سر سفر کتنا ہے سات سو کلومیٹر سات سو کلومیٹر کا ریگستانی سفر آج کے دور میں بھی کرنا مشکل ہے سائیکل پہ نہیں آپ کر سکتے پیدل تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اونٹ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے جس میں آپ کو اونٹ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے پر آپ نے سمان لازن ہے پانینی راستے میں پینا ریگستان میں تو کئی کلومیٹر سا کچھ بھی نہیں ہوتا بھوکے پیاسے مریں گے پھر آپ کافلے سے بھی جدائیں تو اب عزرگفاری کوشش کرتے رہے کہ اس طریقے اونٹ اسی دوران کافلہ نکل کے آگے تو وہ اونٹ اٹھے ہی نہیں ہے تو حضرت اب عزرگفاری نے اپنا سمان اپنی پیٹ پہ لاد لیا پیدل چل پڑے ریگستانی سفر میں حاکم کی روایت ہے کہ ہم نے دیکھا دور سے ایک اکیلہ شخص آگیا جس کی پیٹ کے اوپر بورا لادا ہوا ہے تو نبی علیہ السلام کی آپ محبت دیکھیں آپ نے فرمایا کہ تو اب عزر ہو جا یعنی جو آنے والا شخص ہے تو اب عزر ہو یعنی حضور نے خواہش کا اظہار کیا آپ کو نظر تو نہیں آ رہا تھا یہ کون آ رہا ہے آپ کی محبت آپ کو پتہ تھا اب عزرگفاری نہیں رہ سکتا پیچھے تو صحابہ کہتے ہیں آپ نے بھائے تو اب عزر ہو جا تو صحابہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد جب وہ قریب آئے تو ہم نے پچھان لیا اب عزرگفاری ہیں تو جب ہم نے پچھان لیا تو حضور علیہ السلام نے ان کے پہنچنے سے پہلے آپ نے فرمایا اب عزر اب عزر کو دیکھو اکیلہ آ رہا ہے اکیلہ ہی دنیا سے جائے گا اور کیامل دن بھی اکیلہ اٹھایا جائے گا دنیا سے کیا کہہ رہے گے صحیح بہاری میں آتا ہے کہ حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ کے دور میں چکے یہ اس حدیث کا بھی کچھ حصہ باقی ہے میں باز میں بیان کروں پہلے میں اس کو کرکلوڑ کر لوں کہ صحیح بہاری میں آتا ہے کہ حضرت عثمانِ گفاری شام چلے گئے تھے وہاں پہ چکے گوونر تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ قرآن کی وہ جو سورہ توبہ کی آیات ہیں نا کہ جو لوگ سونا اور چاندی جوڑ کے رکھتے ہیں یہ گرم کر کے ان کی پیٹھوں پہ ان کے ماتھے کے اوپر لگایا جائے گا قیامت والے دن تو وہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے اور حضرت معاویہ سے ان کا جھگڑا رہتا تھا کہ تم لوگ جو یہ مال جھوڑ رہے ہونا اور یہ اتنے خزانے تم لوگوں نے بنا لی ہیں یہ نبیل اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں تو حضرت معاویہ کہتے تھے یہ تو اہل کتاب کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں تو وہ کہتے تھے نہیں یہ سب کے بارے میں اب شریح حکم یہ ہے کہ مال آپ جوڑ سکتے ہیں اگر آپ زکاة دے رہے ہیں لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے طریقہ نبوت یہ نہیں ہے نبیل اسلام نہیں جوڑ سکتے تھے پوری زندگی زکاة دینے کی نوبت نہیں آئی ہے حالانکہ خمس ملتا تھا حیرات کا اب ازرگفاری کا جگڑا یہ تھا کہ تم تو نبی کے صاحب ہو تم لوگوں کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ تم لوگ اس طرح کے محلات میں رو اور اس طرح مال جوڑو تو اب چونکہ سینئر سے ابھی تھے ان کو آٹھ ڈالنا بھی سان نہیں تھا پھر نبیل اسلام نے فرمایا کہ اس سے زیادہ سچا انسان ہی کوئی نہیں تو حضرت معویہ نے خاتل لکھا حضرت عثمان کو کہ جی اس بندے سے میری جان چھڑائیں نہ اس کو آپ واپس پلائیں حضرت معویہ نے جب خاتل لکھا تو حضرت عثمان نے ان کو کہا تم مدینہ شیف واپس آجا مدینہ شیف جب یہ واپس آئے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ لوگوں کا جھمگٹا لگیا ابوزر گفاری کے گھر لوگوں پتا تھا یہ تو بڑا یعنی زہد والا بندہ ہے تو ابوزر گفاری وہی حدیثیں سنایا کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا یعود پاڑ سونے کے برابر ہو تو میں خیرات کر دوں گا جبکہ باقی صاحب کہتے تھے کہ ماز جوڑنا جائز ہے اگر زکاة کوئی دیتا رہے وہ یہ کہتے تھے کہ یار یہ تم لوگوں کو تو زیب نہیں نہ دیتا یار تم لوگ تو یہ باتیں نہ کرو تم لوگ نبی کی صحبتی آفتہ ہو تم لوگوں کو تو زہد ہونی چاہیے تم لوگوں کی زندگی میں اب لوگوں کا حجوم ان کے گد لگ گیا اور پھر عزت عثمان نے ان کو خلیفہ وقت بلایا اور کہا کہ یار تو خود ہی مدینہ شیف چھوڑ کے یہاں سے چل جائیں تیری ویسے فتنہ کھڑا ہوتا ہے عزت عثمان نے کہا میں نے تو نبیل اسلام سے سنا تھا کہ گمرانوں کی اطاعت کرنا سبر کر لینا تو ایک زبدہ نامی کا ایک گاؤں تھا مدینہ شیف کے پاس شہر سے ہٹ کے تو وہ پھر وہاں پہ ہجرت کر گئے آپ دیکھیں ریونج کیسا تھا لوگ کتنے ڈھرے ہوئے تھے کہ ابو ذر اپنی بھوڑا شخص اسی نوے سال کا بابا اپنی ایک بڑھیا بیوی کو لے کے اس عمر میں شہر بدر ہو رہا ہے اکیلا آج نہیں آپ سوچ سکتے کسی جگہ آپ اکیلے جا کے پڑاؤ کریں کسی بیابان کے اندر ریگستان کے اندر اس زمانے میں آپ سوچیں آج کل بھی آپ مدینہ شیف کے گر چلے ہیں تو آپ وہاں نہیں ایک درات بھی نہیں گزار سکتے تو کوئی شخص عزت ابو ذر غفاری کو سی آف کرنے نہیں ہے سوائے حضرت علی کے اور وہ بھی مدینہ کی بونڈری تک آئے ان کو پتہ تھا ان کے سٹانس کے بارے تھے اور عزت علی نے ان کو جب سی آف کیا تو کہا کہ میں چونکہ حکمرانے وقت کی اطاعت کا پابند ہوں میں مدینہ کی بونڈری سے باہر نہیں جاؤں گا اگر مجھے کوئی اس طرح کا یعنی حکم اجازت مل جاتی تو میں تیرے ساتھ جاتا ایران والوں نے حضرت علی علی علیہ السلام کے زندگی کے آخری دس سال کے اوپر ایک فلم بنائی ہے امام علی علیہ السلام اس میں وزر غفاری کے سارے واقعات انہوں نے فلم آئے ایسا دیکھنے والے جب مولا علی چھوڑنے آتے ہیں پھر جو ان کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں مدینہ شریف میں لوگوں کے ساتھ وہ ساری انہوں نے ویڈیو میں فلم آ دی پھر یہ چلے گے وہاں پہ وہاں پہ رہنے شروع ہو گئے اب اس حدیث کی طرف واپس آ جائے جو فرمایا آپ علیہ السلام نے اکیل ہی مرے گا ابو ذر غفاری اس حاکم کی روایت میں آتا ہے ابو ذر غفاری کی موت کا وقت قریب آ گیا صرف بیوی یہ پاس بیوی نے رونا شروع کر دیا کہ حضرت آپ فوت ہو گئے آپ کو کفن کون دے گا آپ کو غسل کون دے گا آپ کو دفنائے گا کون میں عورت ذات کیا کر سکتی ہوں حضرت ابو ذر نے کہا کہ نبیل اسلام سے میں نے سنا تھا کہ تُو اکیلہ مرے گا پھر مسلمانوں کا ایک کافلہ وہاں سے گزرے گا جو تجھے کفن دے کے دفنائے گا اور جنازہ بھی پڑے گا تُو نے فکر نہیں کرنی جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو چراہے پہ رکھ دینا گزر گا جو یعنی مدینہ کی طرف راستہ آتا تھا گاؤں ایریاں سے گزر گا اللہ میرا بندو بس کر دے گا وہی ہوا کہ ان کے مرنے کے بعد مسلمانوں کا ایک کافلہ دور سے آ رہا تھا تو اسی مستقل لیکن کی حدیث میں آتا ہے کہ سر کافلہ بھی سنے پھر کون ہے عبداللہ ابن مسود ابو ذر غفاری بھی زہد کے امام ابن مسود بھی زہد کے امام ابو دردہ بھی زہد کے امام ابن مسود رضی اللہ عنہ انہوں نے جب وہاں پہ رکے ان کو تنی پتا تھا یہ کون ہے تو انہوں نے کہا بی بی کیا وہ انہوں نے کہا میرا خاند مر گئے انہوں نے کہا یہ کون ہے تو انہوں نے کہا ابو ذر غفاری عبداللہ ابن مسود کی چیخ نکل گئے چیخ ماری ہوں نے ان کا واہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ابو ذر اکیلہ آ رہا ہے تبوک کے موقع پہ دنیا سے بھی اکیلہ جائے گا اور قیامت الدین بھی اکیلہ اٹھا ہے یعنی اب اسی سرزمین سے ہی اس نے اٹھنا ہے نا آر بندے نے اپنی قبر سے اٹھنا ہے یعنی وہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفع نہیں ایک یہ جو مزار مزار کی رٹ لگائے پھرتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں تمہارے بابوں کی کیا اوقات ہے ابو ذر غفاری کا مزار دکھاؤ کی طرح جو اس روئے عرض پہ نیلی چھتری کے نیچے سچا ترین انسان جس کو اللہ کے نبی کہہ رہا ہے اس کا کوئی مزار نہیں ہے غریب المتنی میں مرہ ہے اس کی قبر بھی ایسی جگہ ہے جہاں مسلمانوں کی پاس قبریں بھی کوئی نہیں ہیں ایک ریوکستان میں اکیلی قبر ہے اس قبر کا بھی کسی کو نہیں پتا اس پہ کوئی مزار بھی نہیں ہے اور قیامل دن بھی اکیلہ اٹھایا جائے گا یعنی قیامت تک ماں پہ کوئی قبرستان بھی نہیں بنے گا ظاہر نبیل اسلام کی یابی قبر ہے تو کیا وہ نقام ہو گیا ہے اگر مزارات ہی دلیل ہیں قابیابی کی تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کو غسل دیا کفن دیا اور دفنا دیا یہ پوری ڈیٹیز آپ کو المستقل حاکمیں مل رہے گی تو ابو ذر گفاری ان چم شخصیات میں سے ہیں جن میں پوری امت کا اتفاق ہے ان کی نیکوکاری کے اوپر شیعہ بھی ان کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں اہل سنت بھی دیتے ہیں صوفیاء کے ہاں بھی ان کو امام مانا جاتا ہے زہد کی وجہ سے آپ تصوف کی جتنی کتابیں پڑھیں چاہے امام غزالی کی ہوں رسالہ کو شیریہ پڑھیں اور لوگوں کو بھی پڑھنا چروہ کریں تو ابو ذر گفاری آپ کو زہد کے امام کے طور پہ ملیں گے کہ ان کی زندگی میں یعنی یہ زہد تھا کہ انہوں نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے سر لوگ مجموع میں مرتے ہیں ان کو یاد کوئی نہیں کرتا اور ابو ذر گفاری کو آج بھی دنیا یاد کر رہے ہیں ہم بھی یاد کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ قیامت والے دل ہمیں ایسے نیکوکار لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے آمی ٹھھپا مجھو مجھو گفت مجھو